السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین میرے اس یوٹیوب چینل قرآن تجوید بائنی دارانہ میں بہت بہت خوش آمدید تو آپ کو میں اس چینل میں سکھاؤں گی کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے میری بہت سی بہنیں بہت سی میرے بزرگھزرات ایسے ہیں جو تجوید کو مشکل سمجھ کے یا پھر کوئی اچھا ٹیچر اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے آج تک وہ قرآن کو تجوید سے پڑھ نہیں پائے یعنی کہ قرآن کو پڑھنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر پائے تو قرآن کو تجوید سے پڑھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو یعنی کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح سے آپ پڑھیں اس کو ٹھیک ہے جی تو ناظرین ہمارا لیسن ون جو ہے وہ آج احکام الاستعادہ والبسم اللہ کے حوالے سے ہوگا تو آسانی کرنے کے لئے میں نے ان کو نمبرنگ دیئے ہیں جیسے لیسن ون لیسن ٹو اور آپ کی بھی آسانی ہوگی میرے بھی ادر وائز نمبرنگ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو آج شروع کرتے ہیں آج کا ہم پہلا ٹاپک جی تو ناظرین استعادہ والبسم اللہ استعادہ کس کو کہتے ہیں what is الاستعادہ الاستعادہ is a statement اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کریں اس سے پہلے اس کو استعادہ کہتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا which refers to the seeking of refugee in Allah from the accursed شیطان شیطان کے سے ہم بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے جو پناہ مانگتے ہیں اس کو استعادہ کہتے ہیں what is its ruling in the قرآن قرآن میں اس کا کہاں پہ حکم ہے تو اس کے بارے میں انہوں نے جو لکھا ہے وہ ہے the majority of the scholars are of the opinion that it is واجب یعنی compulsory یہ ضروری ہے پڑھنا جب بھی ہم تلاوت کریں اس سے پہلے جی جناب تو it is واجب before beginning the recitation of the قرآن whether from the beginning of a surah or from within the surah یعنی کہ آپ شروع کر رہے ہیں کوئی بھی surah شروع سے آپ اس کو recite کر رہے ہیں یا درمیان سے کہیں سے اس کو پڑھ رہے ہیں لیکن جب بھی آپ نے تلاوت شروع کی آپ نے عاوذ باللہ ضرور پڑھنی ہے اب قرآن پاک میں کہاں یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِفْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سورة النحل آیت نمبر اٹھانمے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سو وین یو ریسائٹ دا قرآن دن سیک ریفیوجی ان اللہ فروم دا اکیوست شیطان یعنی کہ جب بھی آپ قرآن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھنا شروع کرو پھر اس کی تلاوت کرو تو سب سے پہلے اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے بچنے کے لئے جی تو ناظرین الْاستعادہ ہو گیا اب ہے البسم اللہ what is البسم اللہ البسم اللہ is the statement بسم اللہ الرحمن الرحیم اب قرآن پڑھنے سے پہلے ہم جب بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں بسم اللہ اس کا کیا مطلب ہے in the name of اللہ the most beneficent the most merciful یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اچھا جی تو اس تعادہ تو ہو گیا compulsory یعنی کہ عوض باللہ تو آپ کو must پڑھنی ہی پڑھنی ہے اب بسم اللہ کے حوالے سے دو طرح کی رائے ہے کہ کہاں پہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور کہاں پہ skip کرنی چاہیے تو ویسے تو ہم نے آج تک یہی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا must ہے لازمی ہے لیکن یہاں پہ دو طرح کے انہوں نے conditions بتائی ہیں پہلی یہ ہے کہ it is better that the reciter does not say بسم اللہ if the ayah mentions or refers to the disbelievers hypocrites shaitan hellfire etc as in the following verses یعنی کہ اگر کوئی ایسی آیت ہے جس کے اندر کوئی منافقین کا ذکر ہے یا disbelievers یعنی کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا ذکر ہے جہنم کی آگ کا ذکر ہے ایسی جو یعنی یہ وعید والی آیات ہیں تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ نہ پڑے جیسا کہ انہوں نے یہاں پہ دو example دی ہیں پہلی ہے وَقَالُتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے نعوذ باللہ اور دوسری آیت ہے اس میں یہ ہے الشیطان یعیدوکم الفقر ویأمروکم بالفحشاء جو شیطان ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے فقر سے یعنی کہ مفلسی سے وہ تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اب یہ دونوں آیات جو ہیں ان دونوں میں کیا ہے جنہی کہ جو کافر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور جو دوسری آیت ہے اس میں شیطان کا ذکر ہے تو یہ دونوں آیات جو ہیں ایسی ہیں کہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مناسب نہیں اسی طرح آپ دوسری کنڈیشن انہوں نے بتائی ہے اب جو آیات اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہیں مومینین کے بارے میں ہیں جنت کے بارے میں ہیں اس میں آپ بسم اللہ پڑھنا اس میں آپ کو چاہیے کہ بسم اللہ سے آپ اس کو شروع کریں اب انہوں نے دو یہاں پہ اگزیمپلز بھی دی ہیں جی تو اگزیمپلز کیا ہیں یعنی کہ قیامت کے علم کا جو حوالہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے اور دوسری آیت میں کیا ہے اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی اور تمہیں وہی موت دے گا تو اس میں دونوں آیات میں اللہ کے بارے میں اللہ کا ذکر کیا گیا ہے اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہ بیٹر ہے کہ آپ ان کو بسم اللہ سے شروع کریں تو جناب یہاں پہ میں نے آپ کو دونوں کنڈیشن بھی بتا دی ہیں کہ عوضباللہ تو پڑھنا کمپلز رہی ہے لیکن بسم اللہ کے لیے دو طرح کی کنڈیشنز ہیں کہاں پڑھنی چاہیے اور کہاں سکپ کرنا چاہیے تو اب جلتے ہیں اپنی نیکس سلائیڈ کی طرف جی تو یہ ہماری سب سے امپورٹنٹ بیسک جو رولز ہیں وہ یہی ہیں کہ چار طریقے ہیں کہ جس طرح سے آپ بسم اللہ عوضباللہ کو پڑھ سکتے ہیں پہلا طریقہ کیا ہے نمبر ون قطع الجمی یعنی کہ سٹاپنگ بیٹوین ایچ آف دیم عوضباللہ کو آپ سپرٹ پڑھئے بیچ میں پھر وقف کیجئے پھر بسم اللہ پڑھئے پھر وقف کیجئے اور پھر سورت کو سٹارٹ کر دیجئے اس کو کہتے ہیں قطع الجمی سیکنڈ یعنی کہ نمبر ٹو ہے قطع تعود عن البسم اللہ و وصل البسم اللہ بی اولت تلاوہ یعنی کہ آپ عوضباللہ پڑھ کے آپ روک جائیں وہاں پہ وقف کیجئے بسم اللہ کو اور سورہ کو آپ اکٹھا ملا کے پڑھ لیجئے یہ ہے نمبر ٹو نمبر تھری کیا ہے نمبر تھری ہے وصلت تعود بالبسم اللہ وقدال بسم اللہ عن اولت تلاوہ یعنی کیا مطلب ہوا کہ آپ عوضباللہ اور بسم اللہ کو اکٹھا جوڑ کے پڑھ لیجئے اور سورت کے پڑھنے سے پہلے آپ وقف کر لیجئے یہ بھی جائز ہے اور نمبر فور جو کنڈیشن ہے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے وصل جمعی یعنی کہ تینوں کو اکٹھا کٹھ کے آپ پڑھ لیجئے عوضباللہ پڑھا بسم اللہ پڑھا اور پھر سورت سٹارٹ کر دی یعنی کہ ان تینوں کے درمیان کہیں پہ بھی آپ نے وقف نہیں کرنا جی تو ناظرین یہ فور طریقے ہیں چار طریقے ہیں جو کہ allowed ہیں acceptable ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائٹ کی طرف یہ ہے جی ways of reciting بسم اللہ between two سورہ اچھا اب ایک سورہ ہماری ختم ہو رہی ہے اور دوسری سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کو ہم کیسے continue کریں گے جی تو اس میں جو فورسٹ ہمارا condition ہے وہ ہے قطال جمعی یعنی کہ تینوں کا لگ لگ جیسے کہ ہماری یہ سورت اخلاص ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ سٹاپ کیا اب نیکس سورت ہماری سورہ فلق ہے تو ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے پھر سٹاپ کریں گے اور پھر سورت فلق سٹارٹ کریں گے یعنی کہ تینوں کے درمیان ہم وقف کریں گے یہ ہو گئی فرسٹ کنڈیشن اب سیکنڈ کیا ہے stopping after the last tire of سورہ and joining the بسم اللہ with the following سورہ اب ہم جہاں پہ ہماری پچھلی سورہ ختم ہوئی وہاں پہ رکھیں گے اور اس کے بعد بسم اللہ اور پھر سورت جو بھی ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے جیسے قلعود بررب الفلق اچھا اب third condition کیا ہے joining the last آیہ of a سورہ the بسم اللہ and the falling سورہ اچھا اب ہم ہم نے یہاں پہ کہیں پہ بھی رکنا نہیں پچھلی سورہ ختم ہوئی وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعود بررب الفلق یعنی کہ تینوں کو ہم نے اکٹھا پڑ دیا یہ ہے third condition تو تین کونسی چیزیں allowed ہیں number one قطع الجمی number two یعنی کہ ہم پہلے سورہ ختم کر کے سٹاپ کریں گے اس کے بعد بسم اللہ اور نیکس سورت کو اکٹھا جوڑ کے پڑیں گے number three کیا ہے کہ ہم پچھلی سورہ ختم کی بسم اللہ پڑی اور second سورہ start کر دی یعنی کہ تینوں کو continue کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تین conditions ہیں وہ allowed ہیں جی تو ایک چیز جو allowed نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو سورہ ختم ہو رہی ہے اس کے ساتھ بسم اللہ کو join کر دیں اس کے ساتھ بسم اللہ کو جوڑ دیں اور جب دوسری سورہ ہے اس کے چروع کرنے سے پہلے ہم stop کر دیں یہ چیز allowed نہیں ہے ٹھیک ہے تو ناظرین i hope کہ آپ کو میرا یہ جو lecture ہے میں نے استعادہ اور بسم اللہ کے پر بنایا ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی کمی پیشی ہوئی ہے تو مجھے ضرور آگا کیجئے مجھے آپ کے کمنٹس کا بہت انتظار رہے گا اور اپنا بہت سے خیال رکھئے گا آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ میری اس کابش کو قبول و منظور فرمائے اور میری صدقہ جاریہ بنائیں اور جزاکم اللہ خیر ان کثیرہ ایک حدیث نبوی کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ یعنی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھا ہے تو میری اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے اور آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ